اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں جی آپ سب اچھا جناب آپ کے لئے ایک بڑی آسان سی اور بڑی مزیدار سی جوالو گوشت کی ریسپی لے کے میں بہت ہی عرصے کے بعد حاضر ہوں تو ویڈیو میں اینڈ تک میرے ساتھ جڑے رہیے گا اور چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن کو پریس ضرور کر لیجئے گا تو چلیں شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی ایک کپوائل لیا دو پیاز سلائس کر کے اس کے اندر ڈال دی ہے ٹھیک ہے جی اب کرنا کیا ہے کہ ہم نے ان کو بہت زیادہ براؤن نہیں کرنا پیازوں کو پیاز بہت زیادہ براؤن کرنے سے کیا ہوگا کہ سالن کا جو کلر ہوتا ہے وہ کالا ہو جاتا ہے تو ہم نے اسی سٹیج پہ تھوڑی دیر بس ان کو ٹرانسپیرنٹ کرنا ہے جیسے ہی یہ تھوڑے سے براؤن انہیں ایک طرف جانا شروع ہوئیں گے اب دیکھیں آپ کہیں کہیں سے پیاز براؤنوں نہ شروع ہو گئے تو یہاں پہ میں اس کے اندر کچھ اور چیزیں شامل کروں گا یہ کچھ میں ثابت مسائلے ڈال رہا ہوں اور تمام انگریڈینس جو ہیں ان کی کوانٹیٹی کتنی ہے وہ میں سارا کچھ ڈسکریپشن میں منشن کر دوں گا وہاں سے آپ لوگ نوٹ ڈاؤن کر لیجئے گا اچھا جی مسائلے ڈالنے کے بعد ان کو کم از کم تھرٹی سیکنڈ کے لیے میں نے کک کیا جیسے خوشبو آنے شروع ہوئی تو ساتھ اس میں گوش ڈال دیا ہے میں مٹن کا یوز کر رہا ہوں تقریبا نادہ کلو سے تھوڑا سا زیادہ تو آپ اپنی پسند کے مطابق گوش ڈیوز کریں کوئی سا بھی اچھا گوش ڈالنے کے بعد اس کو ہم نے ان مسائلوں میں اور جو یہ ہے کیا نام ہے اس کا پیاز میں اچھے سے فرائی کرنا ہے گوشت کو اس وقت تک فرائی کریں گے جب تک اس کا کلر چینج نہیں ہوتا یہاں پہ دیکھیں تھوڑا سا کلر چینج ہوئے ابھی اس کو اور فرائی کریں گے انہی مسائلوں کے ساتھ اور پھر اس کے اندر یہ لیسن ادرک کی پیز شامل کر دیں گے دو چمچ اور یہ شامل کرنے کے بعد اس کو اور مزید ابھی کچھ دیر اسی طرح سے ہم نے گوشت کو اچھے سے کوک کرنا ہے اس سے کیا ہوگا کہ گوشت کی جو ایک اپنی ہلکی سی ہیک سی ہوتی ہے سمیل سی ہوتی ہے وہ ساری ختم ہو جائے گی اور یہ مسائلے اور لیسن ادرک وغیرہ اچھے سے گوشت کو وہ کر دیں گے پھر اس کے بعد یہ مسائلے شامل کرنے سب سے پہلے مرچ ڈالی پھر اس کے بعد سوکا دھنیا اس کے بعد نمک کشمیری لال مرچ کلر کے لیے اور تھوڑی سی ہلدی یہ چند ایک بیسک مسائلے ہیں جو میں نے شامل کی ہیں کیونکہ بہت زیادہ سپائسز ڈالنے سے بہت زیادہ مسائلے یوز کرنے سے کبھی بھی کھانا اچھا نہیں بنتا ہے تو یہ مسائلے ڈالنے کے بعد اس کو تھوڑی دیر مزید مسائلوں کے ساتھ کوک کریں گے جب تک کہ یہ اس کا آئل الگ ہونا شروع ہو جائے مسائلے پکنے کی نشانی یہی ہے کہ آئل جو ہے وہ الگ ہو گیا تو مسائلوں کا کچھا پن ختم ہو گیا اب یہاں پہ میں نے دو ٹوماتر گرینڈ کر کے ڈال دی ہیں گرینڈر نہیں ہے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے آپ بالکل سلائس کاٹ کے یا چاپ کر کے ٹوماتر ڈالیں ایک ہی بات ہے ویڈیو پسند آئے تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا کیونکہ بہت عرصے کے بعد میں آپ لوگوں کے ساتھ دوبارہ ویڈیو بنانا شروع ہوں آپ لوگوں کے لئے تو انشاءاللہ میں نئی سے نئی اور اچھی اچھی ریسپیز جو آپ کے لئے لاتا رہوں گا یہاں پہ ٹوماتر پکنے کے بعد میں نے اس کے اندر ڈال دیا دہی تقریباً تین سے چار چمچ پھینٹ کے ڈال دیا اور دہی کو بھی کک کریں گے جب تک کہ آئل الگونا شروع ہو جائے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں دہی کا پانی ہو گیا خوشک اور اس کے بعد جو ہے آئل الگونا شروع ہو گیا اس کا مطلب ہے کہ دہی بھی پک گئی ہے تو یہاں پہ میں تھوڑا سا دھنیا ڈال رہا ہوں خوشبو کے لئے تاکہ مسالہ کی جو اس کی دھنیا کی جو خوشبو ہے وہ گوشت کے ساتھ اچھے سے مکس ہو جائے گی تو اس سے اور زیادہ اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو اس سٹیج پہ تھوڑا سا اس کو ڈالنے کے بعد اب گوشت اور مسالہ وگارہ پک گئیں اچھے سے تو اب پانی ڈالتے ہیں اور گوشت کو گلانے کے لئے تھوڑی دیر کوکر لگاتے ہیں تو اس کو میں ڈھکنا اس کا لگانے کے بعد جب اس کی وسل چلنی شروع ہو جائے گی تو اس وقت میں اس کو کنٹینیو تقریباً کوئی سات سے آٹھ منٹ تک کوک کروں گا کیونکہ مٹن ہے اس نے زیادہ ٹائم نہیں لینا تو آپ لوگوں کا ڈپینڈ کرتا ہے کہ کوکر کیسا ہے یا آپ کا چولہ جو اس کی ہیٹ کیا ہے اچھے جی یہاں پہ دیکھیں تقریباً آٹھ منٹ کے بعد جب وسل چلنی شروع ہوئی تھی تو میں نے اس کا ڈھکنا کھولا ہے اچھا آئل میں نے تھوڑا کم یوز کیا ہے جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہوں کہ ترہی زیادہ نہیں آرہی ہے اوپر یہاں میں نے آدھا کلو کے قریب آلو اس میں ڈال دی ہیں اور ان کو ڈالنے کے بعد پھر اس کے اندر پانی شامل کروں گا گرم پانی شامل کروں گا اور گرم پانی ڈالنے کے بعد اس کو دوبارہ کوکر لگاؤں گا تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے یہ نہیں کہ وسل چلنے کے بعد دو تین منٹ نہیں تقریباً بس چار منٹ کے لیے کوکر اس کا ڈھکنا بند کر دینا تو اس میں ہی آلو گل جائیں گے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں میں نے تقریباً اس کے اندر ڈھائی گلاس یا تین گلاس کے قریب پانی جو ہے شامل کر دیا اچھا مجھے اس کا کیونکہ شوربہ زیادہ نہیں چاہیے اس لئے میں پانی تھوڑا کم ڈال رہا ہوں ویڈیو پسند آئے جائے تو کانڈلی کانڈلی میرے ساتھ جڑے رہیے گا چینل کو سبسکرائب کر کے اور انشاءاللہ بیل آئیکن کو پریس کر لیجے گا تاکہ نئی ویڈیوز آجو ہے ان کے نوٹیفکیشن آپ تک آئے ہیں اور اچھی سے اچھی ریسپیز انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا روں گا تو یہ تقریباً تین منٹ میں نے اس کو کوک کیا کوکر کا ڈھکنا لگانے کے بعد تو اب چیک کر لیتے ہیں علو گل گئے تو آپ کو بھی دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں جی ٹھیک ہے کیونکہ میں نے گرم پانی ڈالا تھا اس لئے زیادہ پہلے سے بھی اتنی ہیٹ اس کے اندر تھی تو اس لئے زیادہ ٹائم نہیں چاہیے اور یہ گوشت بھی اب دیکھیں بلکل گل گیا ٹھیک ہو گیا جی تو اب یہاں پہ کچھ اس کے اندر تھوڑی سی سبزیاں اور گرم مسالہ وغیرہ شامل کرتے ہیں یہ میں ہری مرچیں ڈال دی ہری مرچوں کے ساتھ تھوڑا سا جولین کٹ میں ادرک ڈال دیا ادرک کے ساتھ تھوڑا دھنیا اور دھنیا کے ساتھ اب ڈال دوں گا میں گرم مسالہ پاورڈر گرم مسالہ پاورڈر اور اس کے بعد میں تقریبا کوارٹر ٹی سپون جو ایو میں ڈال رہا ہوں کالی مرچ کا پاورڈر ٹھیک ہے جی ان چیزوں کو بس مکس کر دیں اچھے سے اور کھانا آپ کا ہو گیا تیار بہت ہی آسان سی سیمپل سی ریسپی بنائی ہے باقی انشاءاللہ مزید اچھے اچھی ریسپیز کے ساتھ میں آپ کے ساتھ آزر اتھاروں گا آپ کا کام بس یہ ہی ہے کہ میری ریسپیز کو آپ نے پسند کرنا ہے اور اگر نہیں پسند آ رہی ہے تو لکھیں مجھے کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں کوئی ٹیپس این ٹرکس میرے ساتھ شیئر کریں اور کوئی ریسپی آپ کو پسند ہے تو وہ بتائیں تو یہ تھی آج کی ریسپی انشاءاللہ ملتے ہیں نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ